بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ہنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی وکیل اور جج قانون کا پتلہ ہوتا ہے اور ڈیموکریسی جیسے ہم کہتے ہیں وہ قانون کے ذریعے ایک نظام چلائے جاتا ہے اب ساری ایکٹیوٹیز کو یہ کنٹرول یہی قانون کرتا ہے حالی میں ہم فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریہ لسٹ میں جو انہوں نے ہم سے کہا تھا کام کرنے کے لیے ٹاسک سائن کیا تھے وہ ہم نے تقریباً مکمل کر لیے لیکن ابھی فائنل ڈیکلریشن دینے کے لیے کہ اب ہم گریہ لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے گریجویٹ کر چکے ہیں اس کے لیے وہ ایک آن سائٹ انسپیکشن کریں گے اور اس کے بعد ہمیں یہ سیلٹیفیکیٹ دیا جا سکے گا اس آن سائٹ انسپیکشن میں وہ آ کے انگراؤنڈ لیگل فریم ورک اور لیگل کمپلائنس اور اس لیگل جو لاو میں چینجز ہوں گے اس کے تحت آگئے جو رولز میں اور رول آف بزنس میں اور جو ایڈنسٹریٹیف کمپلائنس ہے اس کے پروسیجرز کو آ کے وہ دیکھیں گے اب یہ کتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے اور لوکلی ابھی کتنا کام ہے جو ابھی باقی ہے جو ہم نے ابھی کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک سینئر ایڈوکیٹ جو کہ صاحب کا جج بھی رہ چکے ہیں ان کو ہم نے آج سٹوڈیو میں دعوت دیئے تاکہ اس کو اس انگل سے دیکھ کے اس لینڈ سے دیکھ کے ایکسپلین کیا جا سکے جو کہ بالکل کریکٹ بھی ہوگا اور جو آسان لفظوں میں آپ کو وہ سمجھائے میرے سمیت آپ کو سمجھائے بھی جا سکے ماجد بشیر صاحب بیری وارم بیلکم دیکھیں پاکستان میں اس کا پاس منگل بتا دوں کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا دو ہزار بارہ میں جب جنائیٹی نیشن میں سیکیورٹی کانسل میں ریزولیشن آئیں تھی ہمارے خلاف دو وان ٹو سکس پور اور وان ٹری سیون پور تھری یہ ریزولیشن تھی جس کے تحت ہمارے ملک کے خلاف کمپلینٹ تھی کہ جن ملکوں میں یا ان ملکوں کے خلاف انڈر ڈیویلپنٹری تھے کہ جن ملکوں میں ٹیرورزم بہت زیادہ ہے وہاں کی جو ارگنیزیشن ہیں جو پیرلر ایک سٹیٹ بناتی ہیں ان کے اوپر ایک چیک رکھنک نہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنے پور پر ان کے خلاف کو اقدامات نہ کیے تو سیکیورٹی کانسل اس ریزولیشن کو پاس کر کے آپ کے خلاف کاروئی کریں گے تو پاکستان نے 2012 کے بعد 13 میں سب سے پہلے اپنا ٹیروریسٹ ایپٹ جو تھا اس میں امینڈمنٹ کی ان کے مطابق فینینسنگ جو ہوتی تھی چندہ جو اکٹھا ہوتا تھا اور جو بینکوں میں اکاؤنٹ سے یا ان کی جو انٹر تھی تھی اس کو سب سے پہلے چیلنج کی اس کے بعد 14 میں پاکستان نے اس کو پر ایک نیشنل پالیسی بنائی کہ ہم نے اس کو کس طرح پراپلی لے کے چاہے اب گریجولی پاکستان اس میں چلتا رہا فیٹ اپ بسیکلی جی سیون پور کنٹریز کا ایک اپنا ایویلیویشن کرنے کا میکنیزم ہے کہ جب آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ یہ کام اپنے ملک میں کر کے رکھیں کیونکہ تاکر ان کو جنائیٹی نیشن یا اور کوئی ملک چیک نہ کر سکیں تو لوگوں کی یہ غلط پہمی ہے کہ جو فیٹ اپ ہے اس کا کوئی آئی ایم ایم سے تعلق ہے یا اس کا کوئی ورڈ بین سے تعلق ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جی سیون کنٹریز جو آپ کو پیسے دینے ہیں ان کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جسٹیبیوٹ کرنی ہے ویلت یہ پراپرٹی کسی دنیا میں جائے نہ کہ اس کو کریمنلز کھا جائے تو یہ ایک فرمولہ تھا جس کے تحت یہ وجود میں آیا تو پاکستان اس کے ہر فیز میں بڑا مشکل فیز کرتا رہا ہے اور پاکستان نے اس پر بڑی چینجز بھی کی ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے بیس کے قریب بڑے کمپریہنسیب لاؤز کو امنڈ کیا ہے اس میں بڑی میسیف چینجز لے کیا ہے اس میں ٹیوریزم کے لاؤز ہو دی ہے دوزہ دس میں پھر پندرہ میں بارہ بیس اور اب بھی لیٹس اس میں امنڈ میں شاری ہے جو فیٹ آف آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے اس کے چالیس کے قریب گائیڈ لائن ہے یارے کے قریب یہ امیجیٹ آپ کو آؤٹ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں پر فوراں عمل کریں تو اس کے تحت ہمارے بے شمار لاؤز میں آپ کا نارکوارٹس کا لاؤ ہے کمپنیز ایکٹ ہے آپ کا فائننس ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کے جسے کہتے ہیں پارلن ایکسچینج کے لاؤز ہیں یہ سارے کے سارے ہمیں تبدیل کرنا پڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شیڈولز بینک کو سٹیٹ بینک نے انسٹرکشن جاری کی ہے کہ اکاؤنٹس کھولتے وقت یہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنا ہوگی اب اکاؤنٹ اس طرح نہیں کھولے گا جیسے عام پریقے سے کھول جاتا تھا کمپنیز پہلے ریزسٹر بڑے عام پریقے سے ہو جاتے تھے اب چیک کیے جاتا ہے ڈیریکٹرز کی ہیں ان کے سارے ریکارڈ چیک کیے جاتے ہیں اسی طرح آپ کی پارٹنرشپ ایکٹ نہیں ہوگی اس کے وقت اوپر بھی چیک ہے کہ پارٹنرشپ ایکٹے تھو بھی اب ہوتا یہ تھا کہ آپ نے یہ ایک انٹیٹی بنا لی کمپنی کی شکل میں یا پارٹنرشپ شکل میں اور آپ کو پیسے آ رہے ہیں وہ کیسے آپ کے ایکاؤنٹس میں آتے تھے تو اس کے اوپر یہ ایک چیک رکھا گئے جہاں پیسے آئیں گے یا جائیں گے کہیں یہ بیسیکلی انٹی منی لانڈنگ لوگ کو دیکھتا ہے اور دوسرا دیکھتا ہے کہ آپ نے جو میئر لی ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کے وہ کس حق تک ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو بیسیکلی یہ جو فیٹ اپ کا لوگ ہے یہ جو چیک ہے کہ دنیا کی جو سیکیورٹی ہے جو انٹیگریشن ہے اس کے اندر کہیں یہ ٹیررزم گھس کے جو فینینشل فیسیلٹیز ہیں دنیا کے ملکوں کو دینی وہ کئی غلط ہاتھوں میں لے پاکستان میں ابھی ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گئے بلینکٹ ایگریمنٹ جسے کارپیٹ ایگریمنٹ ہم کہتے ہیں جو اسے تائیس ان کی ریکوائرمنٹس تھے اس کے مطابق اب کون کون سے میجر لائیں قوکلی اگر آپ ان کی ہم سمری بتا سکیں جنہیں ہم امنٹ کریں گے یا نئے لائیں گے نئے لائے شاید مشکل آئیں نئے لائے کے اوپر اگر آنا ہوتا تو یہ آپ کو بارہ میں ہی بتا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کے نئے لائے چاہیے ہم نے اپنے لائے کی اس دیس سال یہ دس سال ہے اس کے اندر ہم نے کافی چینج کی نئے لائے بھی آئے ہیں لیکن ہمارے اوریڈی لائے موجود تھے ان کے اندر ہم نے چیزیں ایڈ کی جیسے آپ کا ٹیررزم کا لائے تھا اس میں منی لانڈنگ کے ایسپیکٹ کو اگنور کیا گیا تھا ٹیرر فائننسنگ کو ٹیرر فائننسنگ کو اس کو چیک کیا جاتا ہے کمپنیز ایک کے تحت کمپنی کیسے کھولے گی چاکہ سورس ہی ختم ہو جائے کہ کئی سے پیسے آتے ہیں تو کمپنی جو بن رہی ہے جو پیسے دیکھی تھی وہ پارڈنشپ پیٹ پھر انجیوز تھی ان کو پر آپ نے دیکھا کتنا میسیف چیک ہوا ہے کہ اب ان کو نئے لاؤز آ گیا اب آپ کو پاکستان میں نئے لاؤ کے تحت اپنی انجیوز تشک کروانا پڑ گی کیونکہ یہ بھی ایک سورس تصبر کیا جاتا تھا آپ نے نرکوارٹس کے لاؤ دیکھے انہیں یہ بھی چینج ہو گئی فارن کرنسی کے جو لاؤز ہیں وہ چینج ہو گئے جس میں آپ کے منی چینجرز ہیں وہ آپ سے بہت انپومیشن لیتے ہیں جب آپ پیسے ان کو بجوار رہے ہوتے ہیں باہر یہ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ وہ لاؤز ہیں بینکنگ لاؤز آپ کے بہت چینج ہو گئے سب سے زیادہ کیونکہ یہ جو ٹیررز کو سب سے بڑی جو ان کی بیک بون ہے وہ فائنائنسی لائن کی جس سے وہ آگے چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گئے کہ پاکستان میں ساری آلموسٹ انٹی ٹیررز ایکٹیوٹیز کرنے والی جو تنظیمی تھے جن پیلیگیشن تھا ان کو بین کیا گیا ان کو ارسٹ کیا گیا ان کو سزائیں ہوئیں ان کی چیزیں کو کانفیسکیٹ کیا گیا یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ ہماری کمپلائنس تھی فورٹی تو ہماری ریکمینڈیشن میں ملی ہوئی تھی اس پر اٹھائیس کو کا ریزیرویشن تھی جو اس وقت فیٹ اپ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے وہ کمپلائنس کر دی ہے تو انہوں نے آپ کو گریر لسٹ سے انکال دی ہے اگر یہ آپ نا کمپلائنس کرتے تو آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے جب بلیک لسٹ میں آپ جاتے ہیں تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جب آپ بلیک لسٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ پرائیویٹ لیول پہ اپنی فیننشل ایسسٹنس کسی ملک سے نہیں لے سکتے وہ ملک آپ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور یہ آپ کو سن کے وقت یہ حیرت ہوگی کہ آپ کا جس میں آپ کو ایڈز میر رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کا ایکسچینج پروگرم چل رہی ہوتی ہیں جس میں انویسمنٹ آ رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس ملک میں بلوک ہو جاتی ہیں سنکشنز لگ گئی ایک طرح سے ایک طرح سے سنکشن لگ گئی اور جو جی سیون ملک جو سب سے زیادہ امیر ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں ان کے علاوہ کسی ملک کے پاس اتنی شاید نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے ان ملکوں کے علاوہ تو وہ بھی اس کمپلائنس کو واش کرتے ہیں کہ جب جی سیون یہ کہہ رہا یا فیٹا بھی یہ کہہ رہا تو ہم یہ کام نہیں ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب اکتوبر میں وزٹ کریں گے آن سائٹ تو حکومت انہیں کیا دکھائے گی یا وہ کیا دیکھنا چاہیں گے یا کدھر جائیں گے یہ بیسیکلی آپ نے ان کو اپنی رپورٹس میں اپنی باتوں میں اپنی نیگروسیشن میں ان کو ساٹیسفائی کر دیں نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں آن سائٹ ہمائیں گے نہیں وہ اس کی بھی آپ کو ریزن بتا لیں پہلے یہ سیشن جو ابھی جنیوہ میں ہوگا ہے آپ نے ان کو مطمئن کر دیا اپنے پیپرز کے اوپر ہم نے یہ چیزیں ساری کر لیے اب وہ اس کو فیزیکلی اگزامن کرنے آئے ہیں اچھا آپ سے بات کریں گے ان کے ڈیلیکیشن گھنکی ہیں ریجنل لیورپنگ کی ٹاسک پورس موپ پر رہی ہوتی ہیں وہ آ کے جو آپ نے باتیں وہاں بتائیں اس کو فیزیکلی دیکھیں گے لاؤ بن گئے کورس آپریڈ کر رہی ہیں چیزیں اس کے مطابق ہو رہی ہیں سب سے زیادہ پریشور جو ہے جو کمپلائنس کا ہے وہ کورس کے ثروعہ لاؤ تو بن گیا اب اس کو کیا امپلیمنٹ بھی کیا وہ آپ کی ایک سیکٹیو کی جیوٹی لیجسلیٹیو کی کا قانون بن گیا جوڈیش نے اس کو پرفارم کرنا آتا ہے لیکن یہ پرفارمس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک گم بیٹ اس کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ریسنٹلی جس مرضی مقصد کے لیے استعمال ہوا منی لانڈرنگ پیسہ یہاں سے گیا اور باہر سے کسی اکاؤنٹ میں اور آ گیا یہ تو ڈبل ریمیٹنسز ہیں باہر بھی جا کے آپ ٹیررزم کر سکتے ہیں بیج کے پیسہ اور وہ پیسہ واپس لا کے جو وائٹ ہو کے آگے ہے اس کی جو کر رہے تھے اس میں اف آئیے کے بندے مرے اور وہ اسی طرح ہم نے دیکھا جو ایک آیان علی وہ لے کے جا رہی تھیں تو جو لیگل جو ایکچول پریشر ہے اس کے بارے میں بھی کوئی چیز ہے اس کا کیا کریں گے یہ پہلے در سمجھ لیں جو پیسہ یہاں سے باہر جاتا ہے وہ کبھی آتا نہیں یہ پاکستان سے پیسہ وڈڈوہ کرنے کا طریقہ ہے یہاں سے پیسہ آپ کا نکالا جاتا ہے یہ پاکستان میں کبھی آئے گا نہیں کیونکہ پاکستان میں پیسہ لانے کی ضرورتی نہیں ہے اگر آئے گا تو دوبارہ چیک ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو سوس بتانا پڑا ہے یہ آیا کہاں سے تو لے کے جانے والا کبھی بتاتا ہے یہ آیان علی کا کیس آپ بتا رہے ہیں یہ پیسہ ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا پاکستان سے ڈالرز کی شکل نہیں لیکن ٹیرر فائنینسنگ کے لئے پیسہ باہر بھی تو جا سکتا ہے مثلا ہم سب کو پتا ہے کہ برامداد بغتی اور یہ جو کئی جو جنہیں یون نے ٹیررز ڈیکلیئر کیے ان کو وہاں پہ پیسہ دیلیور ہوتا تھا میں بتاتا ہوں یہ جو پیسہ یہاں سے جائے گا پاکستان جیسے ملک کے لئے بڑا مشکل ہے کہ یہ کسی کو فائنینس کرے ان کو باہر سی پیسہ ملک دے دوسرے ممالک جو آپ کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں ان کو باہر ہی پیسہ دے جاتے ہیں وہ زیادہ آسان ہے بجائے کہ آپ یہاں سے پیسہ دے جائیں پاکستان میں پیسہ آنا جو ہے یہ سب سے بڑی ایشو ہے دنیا کی نظر میں پاکستان کی پاکستان بہت بہت آرینیبل تھی جس میں بینکس بھی تھے جس میں آپ کی ڈریکٹ انڈیویجوال انڈیویجوال بھی لے کے آپے ہیں یہ مقصود چپڑا سی یہ بہت سے بہت سے لوگ یہ جو ایلیمنٹ تھا یہ ایمٹی منی لانگرنگ کا یہ سب سے ڈیجرس تھا پاکستان میں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ایزی طریقہ تھا ایک تھرڈ ورلڈ کلٹری میں پینیٹریٹ کرنے کا جس سے آپ نے دیکھا تو پاکستان کو کافی مشکلات ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ بینکس میں اکاؤنٹ کھنانے جائیں یا کوئی پیسے ریمیٹن جمع کر رہے ہیں تو بینک آپ سے سوال کرتا ہے یہ پیسے کانس ہے سٹیٹ بینک کے ڈیلی بیسیس پہ ریگولیشنز اور ڈیریکٹیوز اپنے شدول بینکس کو جا رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کھولتے ہوئے آپ کو سب سے کے شہری ہیں تو جو آپ کو انڈوز کرے گا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیی کہ وہ کون ہے یہ بہت سخت ہے اور بینک کے لیے بہت پریشر ہے کیونکہ اس کو ایک ایک چیز کا حساب رکھنا ہے یہ ہے وہ چیک جو وہ کرنے آئیں گے کہ آیا آپ کے بینک سے کانون اچھا موٹا موٹا ہی بتیں کون کون سے کانون ہے آپ جنہیں ٹچ کیا جائے گا اب جو کیا جائے گا وہ سب سے زیادہ تو آپ کے فائنس ایک کو کیا جائے گا اچھا اس کے بعد سٹیٹ بینک کے رولز اور کمیشل جو ہمارے بینکس ہیں شدول بینکس ہیں ان کی ریگولیشنز کیا جائے گا ہیمن ٹرافیکن کے لوگ کو بہت دیکھا جائے گا آپ کے نارکوٹک کے لوگ کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جو سی 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 پی ہے سوری سکیورٹی چینج کمیشن آف پاپستان سی 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 پی اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا وہ میز نہیں ہے کہ جب وہ کس کمپنی کو ریجسٹر کریں گے تو وہ کمپنی کا جو دیریکٹرز ہیں جو سٹرکچر ہے وہ پاکستان کے فیٹر پی دی ہوئی گائیڈ ڈائن کے مطابق ہیں اس کے اوبجیکٹی کیا وہ کیوں بن رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یعنی ان کو بیپ چک کیا جائے گا کمپنی انڈورمنٹ تو نہیں پڑی گی اور کچھ اور کر رہی ہے آرٹیکل کے طرح کام کر رہی ہے پارٹنرشپ ایکٹ کو چک کیا جائے گا اب پارٹنرشپ ایکٹ میں بھی پہلے آپ پارٹنرشپ بنا کر تو اکاؤنٹ کھول لیتے تھے تو جن انٹیٹی کو بزنس میں لانے کے بعد آپ اکاؤنٹ کھول لیتے تھے وہ ساری کی ساری چیک ہوں تو وہ تین طرح ہی ہوتی ہیں یا تو کمپنی بناتے ہیں سکیوٹی چینج کنیشن اس کے بعد آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ لاؤ تیریزم کا لاؤ ہے جو آپ کے اس پہ کافی تبدیلی آگئی ہے میرے خیال اس پہ شاید پیٹ اپ نے اتنا نہیں کا جتنا پیٹ اپ نے آپ کو سٹیٹ بینک کے ریولیشنز میں ترمین لانے کے لیے کا انکم ٹیکس کے لاؤ بہن چینج ہوں گے اس کے اندر بھی اب اضافہ آئے گا اور چیک کیا جائے گا کہ یہ پیسے جو ہیں یعنی کوئی اگر انکم ٹیکسی ٹین فائل کرتا ہے اس کو ویریفائی بھی کیا جائے گا ان کے اکاونٹس کے ساتھ یہ کچھ لاؤز ہیں اور بھی بے شمال لاؤز ہیں آپ کے پوسٹ آفیس کا لاؤز اس کے تھرو بھی چیزیں جاتی تھیں تو وہ بھی چیک ہوگا لائک دیکھ اس طرح کے لاؤز آپ کی کافی چیک ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ آن سائٹ چیکنگ کے لیے آئیں گے تو ہم کمپلائنٹ ہوں گے میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کافی سالوں سے اس پر بھیلنٹ کر رہا ہے فقیل ہمیں دس سال ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ پیٹ اف کی جو ٹاسک پوسٹ ہے اس کی جو ریجنل آفز اس کے ساتھ تعلیم بہت اچھا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان شاید اس زفاہ میٹ کر لے گا ایویلیشن ایویلیشن میں پاکستان کبھی بھی فیل نہیں ہوا ریکوارڈ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اتنی آپ سے مانگ لیتے ہیں دکھا دیتے ہیں آپ کہ وہ ایک سیمبالیکلی ایک وزٹ رہتا ہے کہ وہ ایویلیویٹ کرنے جا کے آیا جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ ہیں آن گراؤنڈ کے نہیں ہیں چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی پتہ یہ لگا کہ وہاں پہ تو بڑا امبریلا ورک ہو گیا ہے اب آگے مایکرو لیول پہ اور لاؤ اور رولز آف بزنس اور سٹیٹ بینک کے قوانین اور پھر ان کے رول آف بزنسز جو ہیں ان میں کافی تبدیلی لائی جائے گی اور ان پہ کام ہوگا اور تب ہی وہ فائنل سیٹیفکیٹ ہمیں مل سکے گا اور لگتا یہ ہے کہ جیسے اٹھوز بلیسنگ ان ڈسکائز اور پاکستان کا جو اس سے نقصان ہو سکتا تھا دہشتگردی اور اور طریقوں سے بھی اس میں شاید اب ایک قسم کی یہ خود دیکھ it will create a bulwark against that آج تک کلیت نہیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم اسے بہتر بنا سکیں اللہ حافظ